نیوز سٹوڈیو میں خوش آمدی دھیڑیاں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے شہر میں ڈینگی راج برقرار مزید تیس افراد وائرس کا شکار روا سیزن میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد تین سو چھانوے ہو گئی ڈینگی لاروے کی افضائش بھی جاری ہے ایک ہزار دو سو سات مقامات سے لاروہ برامد ہوا شہر میں ڈینگی شہریوں کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بجانے لگا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران شہر کے مصرف علاقوں میں ڈینگی کے تیس مریض ریپورٹ ہوئے جس کے بعد شہر میں ڈینگی کے مریضوں کی کل تعداد تین سو چھانوے ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں شہر کے بارہ سو سات مقامات سے ڈینگی لاروہ کی تصدیق ہوئی آؤڈور سویلنس کے دوران ایک سو چھے ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر ایک سو چھے افراد کے حلاف ایف آئی آرز کا اندراج کروایا گیا ڈینگی لاروہ برامد ہونے پر 11 مقامات کو سیل کیا گیا یکم جنگی سے اب تک ڈینگی لاروہ کی تصدیق پر 3590 مقدمات کا اندراج کروایا گیا ہے ڈینگی ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت پنجاب کی تمام ہسپیٹل میں ڈینگی کے 400 مریض زیرے علاج ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں پنجاب میں 179 مریض سامنے آئے جبکہ 179 مریض ڈسچارج ہوئے ہیں لاہور میں ڈینگی کے مزید 31 مریض سامنے آئے پنجاب میں روان سال یہ کم جنگی سے 16 اکتوبر تک ڈینگی سے 10 اموات ہوئی ہیں سدادے ڈینگی مہم کا جائزہ لینے کے لیے ایڈیشنل ڈیپٹر کمیشنر اور اسسٹر کمیشنر کے مختلف علاقوں کے دورے ڈینگی ٹیموں کی کار کردگی اور حاضری کا جائزہ لیا جبکہ مختلف علاقوں میں ان سدادے ڈینگی سپریے کروانے کی ہدایات بھی دی ہسپتال بھی ڈینگی لاروہ کی افضائش کی آمازگاہ بن گئے گنگا رام ہسپتال کے گیٹ تین سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروہ برامد ہوا ڈینگی لاروہ ملنے پر سینیٹری سپربائزر کے خلاف ایف آئی آر درج گنگا رام ہسپتال میں پہلے تین دفعہ ڈینگی لاروہ برامد ہو چکا صفائی کے ناقص انتظامات پر ہسپتال انتظامیہ کو تین نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں ہسپتال بھی ڈینگی لاروہ کی افضائش کاب بننے لگے ہیں گنگا رام ہسپتال کے گیٹ نمبر تین سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروہ برامد ہوا محکمہ صحت کی ٹیموں کی ڈینگی لاروہ سرولنس جاری ہے ہسپتال بھی ڈینگی لاروہ کی افضائش کی آمازگاہ بن گیا گنگا رام ہسپتال کے گیٹ نمبر تین کے پاس سے پانی کے کولر سے بڑی تعداد میں ڈینگی لاروہ برامد جنگی لاروہ برامت ہونے پر سینیٹری سپربائیسر محمد عاصف کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ڈی ڈی ایچ او ڈاکٹر زاہد منیر کا کہنا تھا کہ گنگا رام اسپتال میں پہلے تین دفعہ جنگی لاروہ برامت ہو چکا ہے مگر انتظامیاں کی جانب سے صفائی سترائے کے انتظام کو بہتر نہیں بنایا جا سکا اسپتال میں صفائی کے ناکیس انتظامات پر پہلے بھی تین نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور اب بات مسیحاؤں کی جو کہ بدستور سراپ احتجاج ہیں سرکاری ہسپتالوں کی نشکاری کے خلاف گرینڈ ہیلت الائنس کے ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہر تال چھٹے روز بھی جاری رہی آؤٹڈور سمیت لیبارٹریز میں کام بند ہونے سے علاج معالجہ تاتل کا شکار ہو گیا معمول کے ہزاروں آپریشن بھی ملتوی ہو گئے جبکہ مریض شدید پریشانی سے دو چار ہیں سرکاری اسپتالوں کی نشکاری کے خلاف گرینڈ ہیلت الائنس کی چھے روز سے ہر تال جاری ہے ہر تال کے بعد شہر کے ٹیچنگ اسپتالوں کے آؤٹڈور اور لیبارٹریز میں ڈاکٹرز نرسز اور عملے نے کام بند کر رکھا ہے جس سے علاج معالجہ بدترین تاتل کا شکار ہے اور معمول کے ہزاروں آپریشن بھی ملتوی ہو گئے ہر تال سے مریضوں کو چھٹے روز بھی شدید پریشانی کا سامنا رہا مریضوں کا کہنا ہے کہ حکومت اس سنگین مسئلے کا حل نکالے اسپتالوں کی انتظامیہ کی جانب سے علاج معالجہ کی فراہمی کے دابوں کی بھی مریضوں نے ایک خلی کھول دی مریضوں کا کہنا ہے کہ دور دراز سے کرایا خرچ کر کے آئے ہیں لیکن علاج نہیں مل رہا آپ جا کے اندر دیکھیں کوئی ڈکٹر کام کر رہے ہیں کوئی بھی کام کر رہا تو مجھے بتائیں وہ کہیں گے ہڑتہال ہے ہڑتہال ہے ہڑتہال ہے ہڑتہال ہے مسئلہ تو سب سے غریب آدمی ہوگئے جنس کی تین سور پہ دیاڑی ہے وہ سو کا پٹرول جلا کے آتے ہیں سارا جنس کی دیاڑی بھی ترودتے ہیں اور شام کو واپس چلے جاتے ہیں بچارے زلیلو خوار ہو کے اسپتالوں کی نشکاری کے معاملے پر حکومت اور گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے ڈیڈ لاغ کے باعث چھے روز سے اسپتالوں کے آؤٹڈور کی بندش سے مریض شدید متاثر ہو رہے ہیں کیمرہ میں ندیل چودری کیمرہ زاہر چودری سیڈی فاری ٹو ایم ٹی آئی ایٹ کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال آج بھی جاری رہی مظاہرین نے فیروسپور روڈ بلوک کر کے بھرپور احتجاز کیا احوال جان یہ بس سام سلطان کے ریپورٹ میں جنرل اسپتال کے ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف اور نرسز نے فیروسپور روڈ بلوک کر کے احتجاز کیا مظاہرین جنرل اسپتال میں اکٹھے ہوئے اور ریلی کی صورت میں اہم ترین شرائے فیروسپور روڈ پہنچے روڈ بلوک ہونے سے ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہوئی جبکہ ساتھے روز بھی اوپی ڈی بند ہونے سے مریضوں کا کوئی پرسانحال نہ تھا اور اب بات کریں گے نابینہ افراد کی جن کا دھن نہ تین روز بعد اختتام کو پہنچیا کمیشنر اور ایم پی اے نظیر چوہان کے مظاہرین سے کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں مطالبات منظوری تک نابینہ افراد پناہ گاہوں میں منتقل کر دیئے گئے مطالبات منظور نہ ہوئے تو اسلام آباد کا رخ کریں گے صدر نابینہ یونین کی جانب سے ایسا کہا گیا اور بولیٹر میں اب آپ کو بتائیں کہ برطانوی شاہی جوڑا کل ایک روزہ دورے پر لاہور آئے گا خوابوں کے شہر کے باسی شاہی جوڑے کو کس کس پخوان کی دعوت دے رہے ہیں اس ریپورٹ میں دیکھئے شہزادہ چارلیس اور لیڈی ڈیانا کے بڑے بیٹے شہزادہ ویلیم اور ان کی اہلیا ڈچیز آف کیمبرج کیٹ میڈلٹن پاکستان کے دورہ پر ہیں لاہوری بھی شاہی جوڑے کی مہمان نوازی کے لیے بیتاب ہیں خوابوں کے شکینوں نے تو شاہی جوڑے کو کالا رو مچھلی مغز سیرپائے، عریصہ، ٹکا ٹک اور جنگلی کڑائی کی دعوت بھی دے دی خانوں کے معاملے میں لاہور کا کوئی ثانی نہیں میں شاہی جوڑے کو خصوصی طور پر دعوت دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پردیسی ریسٹورنٹ پر آئیں انارگلی فورٹ سٹریٹ کے ایک نوجوان کا تو کہنا ہے کہ اگر شاہی جوڑے نے پردیسی شاہی پان نہ کھایا تو سمجھیں گے انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا برطانوی شاہی جوڑے کی پاکستان آمد دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کی کڑی ہے اور لاہوریوں کا دعویٰ ہے کہ شاہی جوڑا پاکستان کی مہمان نوازی کو کبھی بھول نہیں پائے گا خوابوں کے شکین لاہوریوں نے تو شاہی جوڑے کو انواؤ اقسام کھانوں کی دعوت تو دے دی لیکن شاہی جوڑا اب کس کس دعوت کو قبول کرتا ہے اور کتنا وقت دیتا ہے یہ دیکھنا ابھی باقی ہے کیمرامین رانہ آزر کی امرہ امران یونس لاہور اور برطانوی شاہی جوڑے کی لاہور آمد کے حوالے سے یہ آپ کو بتائیں سیکیورٹی پلان تیار کر لیا گیا ہے برطانوی شاہی جوڑے کو کلیر روٹ دیا جائے گا پولیس ذرائع کا ایسا کہنا ہے سیکیورٹی پر پولیس کے ساتھ ہزار زمان تائنات ہوں گے شاہی جوڑے کی اپنی سیکیورٹی ان کے ساتھ چلے گی ایلیٹ فورٹ شاہی کافلے کے سکارڈ کا حصہ ہوگی جبکہ تاریخی مقامات شاہی جوڑے کی آمد سے قبل عام عوام کے لیے بند ہوں گے شاہی جوڑے کے تمام روڈ پر سناپرز بھی تائنات کیے جائیں گے وزٹ والے مقامات کو سپیشل برانس کلیر کروائے گی جبکہ سراغ رسان کتوں سے دورے کے مقامات کو کلیر کیا جائے گا پولیس ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے دورے کے مقامات کے گردوں نواب میں راد سرچ آپریشن بھی کیے جائیں گے بولیٹن میں آگے بڑھیں کچھ مزید خبریں شامل کریں میکمہ محولیات نے سموک کنٹرول کرنے کے لیے ایکشن پلین تیار کر لیا شہر میں دفعہ 644 نافذ کر دی گئی آلودگی پھیلانے والی ہیوی ٹرافک کا لاہور میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا سموک کے موسم کا آگاس ہو گیا مگر سموک کا خطرہ بڑھ قرار ہے سڑکوں پر چلتی لاکھوں گاڑیوں سے نکلنے والا دھوان پسنوں کی باقیات کو جلانا آزنگ سوسائٹس کے جاری ترقیاتی کام دھوان چھوڑتے بھٹے اور فیکٹریز لاہور سمیت بنجاب بھر میں آلودگی کا سبب بن رہے ہیں سیکرٹری ماحولیات سلمان حجاز کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں تمام سرکاری محکموں کو ہدایات جاری کی گئیں کیالور کی پھیلانے والے اناثر سے آنی ہاتھوں سے نمٹا جائے دھوان چھوڑنے والی گاڑیوں اور اکشوں کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے محکمہ صحت کی جانب سے بتایا گیا کہ سموک سے نمٹھے کے لیے ڈسٹرک کے سطح پر ہسپتالوں میں یونٹس تشکیل دیے جا رہی ہیں جبکہ محکمہ صحت کی جانب سے لاہور میں چون ہزار فیس ماس مفت بانڈے جائیں گے سادیا خان سٹی فارٹی ٹو ہیڈ انجری کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے لیے لندن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کی سات برس سے جاری بڑی طبی تحقیق مکمل ہو گئی ہے ٹرین اگزیمیک ایسٹ انجیکشن سر پر چوڑ لگنے کی صورت میں شرع اموات میں بیس فیصد کمی لاسکتا ہے بتا رہے ہیں زاہر چودری اپنی اس ریپورٹ میں لندن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کے زیر احتمام پاکستان سمیت انتیس ممالک کی ایک سو پچھتر علاج گاہوں میں ہیڈ انجری کے مریضوں میں ٹرانزیمیک ایسٹ کے انجیکشن کے استعمال کی افادیت پر سات برس تک ریسرچ کی گئی لندن سکول آف ہائیجین اینڈ ٹروپیکل میڈیسن کے زیر احتمام پاکستان سمیت انتیس ممالک کی ایک سو پچھتر علاج گاہوں میں ہیڈ انجری کے مریضوں میں ٹرانزیمیک ایسٹ کے انجیکشن کے استعمال کی افادیت پر سات برس تک ریسرچ کی گئی مجموعی طور پر بارہ ہزار سات سو سنتیس مریضوں پر تجربہ کیا گیا پاکستان میں چار ہزار پانچ سو سٹھ سٹھ مریضوں کو تحقیق میں شامل کیا گیا جن میں سب سے زیادہ اڑھائی ہزار مریضوں کا تعلق انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز جنرل سب تال سے تھا معروف نیورو سرجن و انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز کے سربراہ اور ریسرچ کے نگران پروفیسرڈ ڈاکٹر خالد محمود کہتے ہیں ہیڈ انجری کے مریضوں کی زندگیاں بچانے کے حوالے سے یہ بڑی تحقیق ہے یہ ٹرائل دوہزار بارہ میں سٹارٹ ہوئی اور دوہزار انیس میں یہ کمپلیٹ ہوئی اور انہوں نے بارہ ہزار سات سو سنتیس مریضوں کے اوپر اس کا رول ڈیفائن کرنے کے لیے کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا ہے کہ ٹرانزیمک ایسٹ بہت سستا انجیکشن ہے جو سر پر چوٹ لگنے کے تین گھنٹے کے اندر مریضوں کو لگنا چاہیے جس سے شرعہ مواد کو بیس فیصد تک کم کیا جا سکتا ہے اس انجیکشن سے جو مائنر ہیڈ انجری یا موڈریٹ ہیڈ انجری سویر ہیڈ انجری کے ہم بات نہیں کر رہے جو کہ بہوش ہو کے وینٹیلیٹر کے اوپر ہوتے ہیں ہم ان پیشنٹ کی بات کر رہے ہیں جو کہ بہوش تو ہوتے ہیں لیکن وہ کو بازو ٹانک ہلا سکتے ہیں یا کوئی آواز نکال سکتے ہیں یا کو اگر ان کو چٹکی لگائی جائے پینفل سٹیمولس دیے جائے تو وہ آنکھیں تھوڑی سی کول لیں ایسے مریضوں میں اگر اس انجیکشن کو چوٹ لگنے کے تین گھنٹوں کے اندر اندر دے لیا جائے انجیکشن تو یہ بیس پرسنٹ ڈیتھ کو کم کرتا ہے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود نے کہا کہ ریسرچ کی روشنی میں سفارشات دی جائیں گی کہ ریسکیو ایمبلنسز میں انجیکشن ٹانزیمیک ایسٹ موجود ہونا چاہیے اور ہیڈ انجری کے مریضوں کو فرسٹ ایٹ کے طور پر یہ ٹیکہ لگنا چاہیے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں یہ زندگی بچانے کا باعث ہے انجری ہوتی ہے میں ٹائم ہے تین سے چار گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں اگر کہیں پیریفری پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو وہاں پنجاب انسٹریٹ اور نیورو سائنسز جنرل ہاسپٹل میں آتے آتے ٹائم لگ جاتا ہے تو یہ انجیکشن ہماری یہ ریکمینڈیشنز ہیں یہ انجیکشن ہر پرائیمری سینٹر میں ہر وان ون ٹو کی ایمبلنس کے اندر موجود ہونا چاہیے پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود کہتے ہیں کہ انجیکشن ٹرانزیمک ملک میں متدد فارماسیوٹیکل کمپنیاں تیار کرتی ہیں اور یہ سستہ انجیکشن ہے جو بہ آسانی دستیاب ہے کیمرامین عدیل چودری کے ساتھ زاہد چودری سٹی فورٹی ٹو اعتصاب عدالت نے نون لیگی راہنما خاجہ برادران کو بری کرنے اور عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنز کرنے کے خلاف درخواستے مسترد کر دی آئندہ سماعت پر نیب کو گواہ پیش کرنے کا حکم عدالت نے قرار دیا کہ کیس عدالت کے دائرہ اختیار میں آتا ہے ریپورٹ کر رہی ہیں شاہی نتیق خاجہ برادران کو جوڈیشل لیمان ختم ہونے پر اعتصاب عدالت میں پیش کیا گیا اعتصاب عدالت نے خاجہ ساد رفیق اور ان کے بھائی سلمان رفیق کی موجودگی میں دونوں درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا عدالت نے اکیس صفحات پر مشتمل فیصلے میں خاجہ برادران کی فردے جرم ختم کر کے بری کرنے اور عدالت کے دائرہ اختیار پر اٹھائے گئے اعتراضات مصرد کر دیئے ہیں عدالت نے قرار دیا کہ کیس عدالت سن سکتی ہے نیب میں تفتیش کے بعد جو ریفرس پیش کیا وہ ٹھیک ہے عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ خاجہ برادران کے خلاف پیراغون ریفرس پر اپنے گواہوں کو عدالت میں پیش کرے جبکہ خاجہ برادران کے جوڈیشن لیمان میں تیس اکتوبر تک توسیح کر دی آئندہ سمات سے ریفرنس پر باقاعدہ کا روائی شروع ہو جائے گی میڈیا سے گفتگو میں خاجہ ساد رفیق نے کہا کہ یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں انہیں انصاف کے نام پر انتقام کا نشانہ بنے آ جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے وقلہ کا کہنا تھا کہ وہ اپیل کے لئے لہاورائی کورٹ سے رجوع کریں گے خاجہ برادران کا احتساب عدالت کا فیصلہ چیلنج کرنے کا فیصلہ انصاف کے لئے در بدر ہو رہے ہیں جیلے برداشت کی خاجہ ساد رفیق کی جانب سے ایسا کہا گیا مزید کہتے ہیں کرپشن بارے سوچ بھی نہیں سکتے دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز شریف منی لانڈرنگ اور امازان شگر مل جبکہ خاجہ برادران پیراغان سکینڈل کیس میں احتساب عدالت میں پیش ہوئے پولیس کا صحافیوں پر تشدد کارکنان کو بھی پولیس کے دھکے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف منی لانڈرنگ اور امازان شگر مل کیس میں پیش ہوئے جہاں پولیس نے صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی کی اور تشدد کا نشانہ بنایا حمزہ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ تبدیلی کے نام پر غریب سے روٹی بھی چھین لی گئی ہے خواجہ سادھ رفیق اور خواجہ سلمان رفیق کی عدالت پیشی کے موقع پر پولیس کے ساتھ دھکم پیل میں احتساب عدالت نے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز شریف کے جیڈیشن ریمان میں تیس اکتوبر تک توسیح کر دی ہے جبکہ میاں شہباز شریف اپنے خلاف ریفرنس میں بیماری کی وجہ سے پیش نہ ہو سکے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کو منی لانڈرنگ کیس اور رمضان شگر مل کیس میں جیڈیشن ریمان ختم ہونے پر احتساب عدالت میں پیش کیا گیا عدالت نے نیب کو رمضان شگر ملز ریفرنس میں قانونی کارربائی مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے حمزہ شہباز کے جیڈیشن ریمان میں تیس اکتوبر تک توسیح کر دی حمزہ شہباز کی بیشی کے موقع پر کارکنان احتساب عدالت کے باہر جمع ہو گئے انہوں نے نون لیگ کے حق میں جبکہ حکومت مخالف نارے بازی کی حمزہ شہباز شریف نے اپنے والد اور تایا کے درمیان اختلافات کی خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا دوسری جانے پہ احتساب عدالت کے جج چوہدری امجد نظیر نے سابق وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں دو گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے دوران سماد شریک ملزم فواد حسن فواد لاہور ہائی کورٹ کا کاروباری افراد کے حوالے سے بڑا فیصلہ عدالت آلیا نے ایف بی آر کو کاروباری افراد کے خلاف فوجداری کارروائی سے تحکم سانی روک دیا محمد محسن ور کے ڈوکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ سیلز ٹیکس کے سیکشن گیارہ کے تحت فیصلے سے قبل ایف بی آر کے پاس فوجداری کارروائی کا اختیار نہیں ایف بی آر کے سامنے موقف یہ تھا کہ تاج انٹرنیشنل میں لہور ہائی کورٹ کی ڈی بی کا فیصلہ ہے پہلے یہ تیہ کر لیں کہ ٹیکس دینا کتنا ہے تو ڈپارٹمنٹ اس کے باوجود کارروائی ٹیکس بزار کے خلاف کر رہا تھا اور اس میں کوئی اسسمنٹ آڈر ٹیکس بزار کی حد تک کوئی پاس نہیں ہوا ہوا تھا تو اس میں ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے تک ایف بی آر کو ٹیکس بزاروں کے خلاف کارروائی سے روکتے ہوئے فائلیں گنسائنٹو ریکارڈ کر دی ہیں جب تک اب اس کیس کے سنسلے میں آنوربی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تو ان ترخواست بزاروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوسکی ادھر نہ ہو رہی کورٹ کے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی کا کہنا ہے کہ عدالت کے پاس پولیس کی طرح یونیفارم ہے نہ ڈنڈا پولیس دماغ سے خنناس نکال کر اپنی ذمہ داری کا حساس کرے تفصیلات ملک اشرف کی اس ریپورٹ میں دیکھئی ہے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے بشیرہ بی بی کی درخواست پر سمات کی خاتون نے موقف اختیار کیا تھا کہ اس کے بیٹے کو اغوا کر کے قتل کیا گیا لیکن پولیس تاحال ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی عدالتی حکم پر ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان ایس ایس پی انویسیگیشنز زشان اسغر اور ایس ایچو مناوہ انسپیکٹر موین سمیت دیگر پولیس افسران پیش ہوئے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے پولیس کی کارکردگی پر اظہار برہمی کرتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان سے اس افسار کیا کہ بتائیں آپ کے ایس ایچو نے کیا کیا ڈی آئی جی بولے معاملے کی انکوائری ڈی ایس پی نے کی اب ایس پی سے کرانے کا کہا ہے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے ریمارکس دیئے پولیس کی طرح ہمارے پاس یونی فارم اور ڈنڈا نہیں ہم خاتون کو کیا جواب دیں ڈی آئی جی آپریشنز اشفاق خان نے عدالت کو بتایا کہ مطلقہ تفتیشی افسر کے خلاف محکمانہ کا روائی کر رہے ہیں عدالتی استفسار پر ایس ایس پی انویسیگیشنز زشان اسغر نے استعدا کی کہ ایک موقع دے دیں معاملے کو حل کر لیں گے جسٹس سید مظاہر علی اکبر نکوی نے کہا کہ پولیس اپنی ذمہ داری کا احساس کرے عدالت نے پولیس افسران کو کیس کی تحقیقات مکمل کر کے پندرہ روز میں ریپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا آگے بڑھیں لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں جدید طرز کے ملاقات شیٹ بنائے جائیں گے ملاقاتیوں اور قیدیوں کے درمیان درمیان لوہی کی جالی کے بجائے بلٹ پروف شیشے ایڈزب کے بعد چیت کے لیے انٹر کام لگوائے جائیں گے یہ ریپورٹ دیکھئے لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں ترکی آفتہ ملکوں کی جیلوں کی درست کے ملاقاتی شیٹس بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ملاقاتی شیٹس میں سنگل کیبن بھی بنایا جائیں گے جس میں ملاقاتی اور قیدی عام نے سامنے بیٹھ کر خصوصی ملاقات کر سکیں گے جبکہ عام ملاقات کے لیے دس سے بیس قیدی ایک جگہ پر اپنے عزیز و اکارب سے ملاقات کر سکیں گے ملاقاتی اور قیدی کے درمیان لوہی کی جالی ختم کر کے بلٹ پروف شیشہ نصب کیا جائے گا اور باتچیت کے لیے انٹر کام لگائے جائیں گے جس کا مقصد کوئی بھی چیز ملاقاتی قیدی کو نہیں دے سکے گا ہر جیل میں رشت کم کرنے کے لیے دو سے تین منزلوں پر مشتمل ملاقاتی شیڈز بنیں گے جن میں ایسی بھی نصب کیے جائیں گے تاکہ بہتر ماحول میں ملاقات ہو سکے آئی جی جیل خانہ جات کا کہنا ہے وی وی آئی پی کلچر ختم کرنے کے لیے کیبن میں خصوصی ملاقات کے لیے فیس بھی مقرر کرنے کی تجویز تیار کی ہے ابتدائی طور پر لاہور کی دونوں جیلوں کیم جیل اور کوٹ لکپا جیل جبکہ ملتان تحسل آباد سمیت آپ کو بتائیں گے میٹرپولیٹن کاپوریشن نے شہر کے انتہائی مقتوش امارتوں کا سروے مکمل کر دیا حالیہ سروے کے مطابق پچیس امارتیں انتہائی خطرناک قرار دے دی گئیں شہر میں خطرناک امارتوں کی تعداد پانسو آٹھ ہو گئیں کمیشنر و ایڈمنسٹریٹر آصف بلال لودھی نے خطرناک امارتوں کے مالکان کو فوری نوٹس جاری کرنے کی ہدایت کر دی جبکہ انتہائی خطرناک امارتوں کو فوری خالی کرانے کا فیصلہ کیا گیا حالیہ سروے کے مطابق واہگاہ زون دو شالہ مار زون میں چھے عزیز پٹی زون میں تین سمنہ بات زون میں چار مزید امارتیں خطرناک قرار دے دی گئیں راوی زون میں چار جبکہ دادا گنچ بکس زون میں مزید چھے امارتوں کو انتہائی خطرناک قرار دیا گیا خطرناک قرار دی گئی امارتوں کو زمین بوس کر دیا گیا دو سو چھے سٹھ امارتوں کی تعمیر و مرمت اور بہاری کا کام کیا گیا تاہم انیس مختوش امارتوں کے فیصلے ادھوا کا شکار ہیں اور انتیس امارتیں ریڈ زون میں شامل ہیں جن کی تعمیر و بہاری نہ ہو سکی عزیز پٹی زون میں چھے سٹھ مختوش امارتیں تاتا گنچ بکس زون میں ایک سو پینٹالیس اور گلبرگ زون میں چوبیس امارتیں خطرناک قرار دی جا چکی ہیں علامہ اقبال ٹاؤن زون میں بیس نیسٹر زون میں تین رابی زون میں چونتیس شامل ہیں سمن آباد زون میں چورانوے شالامار زون میں اکتر اور واگا زون میں چوبیس امارتیں خطرناک قرار دی جا چکی ہیں ریپورٹ کے مطابق شہر میں پینتالیس خطرناک امارتیں سینڈ ڈبلیو الٹی اے ٹی ایم اے کی حدود میں ہیں کیمرمن وسیم نسار کے ساتھ راوزل شاد حسین سیڈی فارٹی ٹو ایم اے او کالیز کے لیکچرار محمد افزل کی موت معاملہ بن گئی موت کی اصل وجہ طبعی یا پھر خودکشی لیکچرار کی جانب سے لکھے گئے آخری نوٹ نے معاملہ الجا دیا لیکچرار کالیز کی طالبہ کو حراسہ کرنے کی انکوائری چل رہی تھی گورنمنٹ ایم اے او کالیز کے لیکچرار پر طالبہ کو حراسہ کرنے کا الزام تھا جس کے لیے آلہ سطح کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی آج اکتوبر کو لیکچرار محمد افزل نے انکوائری افسر کو ایک خط لکھا جس میں انکوائری آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جیسا کہ انہوں نے خود بتایا کہ وہ انکوائری میں بے گناہ ہیں لیکن انکوائری ریپورٹ ابھی تک انہیں نہیں دی جا رہی اور نہ ہی انکوائری کمیٹی کی جانب سے الزام دگانے والی طالبہ کو کالیز سے نکالا گیا محمد افزل نے یہ بھی لکھا کہ اس کے پاس اپنی بے گناہی ثابت کرنے کا اور کوئی ثبوت بھی نہیں لیٹر لکھنے کے اگلے دن ہی حالت غیر ہونے پر محمد افزل جنرل ہسپتال پہنچا جہاں ڈاکٹر آٹھ گھنٹے کو شش کرتے رہے لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے کالیج انتظامیہ نے موت کو دل کا دورہ قرار دے دیا تھا آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سے دیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والے مائدین اور لوگوں نے ملاقات ہی سردار اسمان بزدار کہتے ہیں یہ وقت انتشار کی سیاست کا نہیں بلکہ اتحاد اور اتفاق کا ہے ذاتی مفادات کی سیاست کرنے والوں کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسمان بزدار کا کہنا تھا کہ حقیقی تبدیلی کے لیے شب و روز محنت کر رہے ہیں نئے پاکستان کی منزل کو حصول کا سفر شروع ہو چکا انہوں نے کہا کہ سابق ادوار کی غلط پالیسیوں کے باعث میں شد تباہ ہوئی صوبائی وزیر ہاؤزنگ میام حمود رشید کی زیر صدارت الڈی اے سٹی پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا الڈی اے سٹی فیز ون کی فیروسپور روڈ تک ایک اور راستہ دینے کے لیے دو کلومیٹر طویل لنک روڈ تعمیر کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا الڈی اے آفیس جوہر ٹاؤن میں منقضہ اجلاس میں بتایا گیا الڈی اے سٹی میں چار ہزار کنال اراضی پر ترقیاتی کام جاری ہے فائل ہولڈرز سے ترقیاتی خراجات آدھی وصول کے جائیں گے اس مقصد کے لیے ڈیویلپمنٹ چارجز کی وصولی کا طریقہ کار بھی تیہ کر لیا گیا ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کیپنن ریٹائر محمد عثمان کا خوراک کے عالمی دن کے موقع پر پیغان کہتے ہیں کہ مختلف تقریبات میں بچ جانے والے کھانے کو زائع ہونے سے بچانے اور مستحقین تک پہنچانے کے لیے قانون سازی کر رہے ہیں پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر مختلف تقریبات میں ہزاروں ٹن کھانا زائع ہو جاتا ہے اس کھانے کو محفوظ کر کے غزائی قلت کو کم کیا جا سکتا ہے ڈی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی کیپنٹ ریٹائر محمد عثمان کے مطابق قانون سازی کے ذریعے ایسا نظام واضح کر رہے ہیں جس سے بچنے والا کھانا مستحقین تک پہنچایا جائے گا خوراک کے عالمی دن کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کر خوراک کا زیار اکنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے شادی ہالوں کے اندر جہاں چار چار پانچ پانچ سو لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں جو کھانا بچ جاتا ہے وہ زائع ہو جاتا ہے اس کھانے کو شاید دوبارہ کوئی استعمال نہیں کرتا کیونکہ اگلے دن نیا کھانا اس کھانے کو اگر آپ کسی یتیم کھانے میں یا کسی غریب کھانے میں یا کسی ایسی جگہ پہنچا دیں گے جہاں مستحق افراد ہیں جن کو کھانا نہیں ملا یا ہو سکتا ہے رات کو بارہ بجے شادی ختم ہوئی ہے تو اگلی دوپہر تک کھانا کسی فریزر میں فریز کر کے سیف طریقے سے ان کو پہنچانا بھی باہرالیک میکنزم کا حصہ ہے محمد عثمان کا کہنا تھا کہ آتھارٹی ایسی گاڑیوں کا بندبست کر رہی ہے جن میں ٹھنڈک کا انتظام ہو تاکہ کھانا محفوظ رہے ڈی جی فورڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ سفید رنگ کے پانی کو ہم دود نہیں کہہ سکتے شہر میں ڈینگی کے پھیلاؤ بارے ڈی جی فورڈ آتھارٹی کا کہنا تھا کہ اس سال پوری دنیا میں ڈینگی کے مریضوں کی تعداد بڑھی لاہور میں ڈینگی کے مریض بڑھ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سیکیٹری پرائمری ہیلڈ ڈینگی کے حوالے سے لاہور پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں وقاز احمد سیڈی فورٹی دو حاضر ہوں گے اس پریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے ہیں چندرائے روڈ گوالا کالونی یو سی دو سو کالیس میں چودری امین زلکنین کی طرف سے صفائی مہم کا آغاز کر دیا کیا سالہ سال سے پڑا گوبر صاف کیا جا رہا ہے تفصیلات یہ مناظر ہیں گوالا کالونی کی عام گزرگاہوں کے جہاں پڑے گوبر نے نہ صرف راہکینوں کا گزرنا محال کر رکھا تھا بلکہ علاقہ مکینوں کا جینا بھی دو بھر ہو چکا تھا علاقے میں پہلی بار مکینوں کی زندگی آسان ہوئی جب ہلکے کے ایم پی اے چودری امین زلکنین نے لاہور ویسٹ مانجمنٹ کمپنی کے تاہن سے گوالا کالونی کی صفائی کا بھیڑا اٹھایا یہاں پر لوگوں کو اتنی ایویرنس بھی نہیں تھی اور کوئی اون بھی نہیں کر رہا تھا گوبر جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہی پھینگ دیتے تھے لوگ جس کی ویسے آئے دن حادثہ دوتے تھے ایکسیڈنٹ ہوتے تھے چودری امین نے بتایا کہ اس سے پہلے الو ایم سے کی دو گاڑیاں گوبر اٹھانے کا کام کرتی تھی جو کہ ناکافی تھا جو کہ علاقے میں جانور زیادہ تھے یہاں پر اٹھارہ ہزار جانور ہیں جس کو ٹنوں کے حساب سے جو گوبر ہے وہ رزانہ یہاں سے پروڈیوس ہو رہا ہے اس کو اٹھوانے کے لیے ایک ٹریکٹر اور ایک ٹرالی ہے جو کہ منسپل کارپریشن نے یہ الو ایم سینہ میں دی ہوئی ہے اچھا اس سے تو یہ اٹھایا نہیں جا سکتا چودری امین زلکرنین کا کہنا تھا کہ جو ہی وہ بائیو گیس پلانٹ بھی لگائیں گے ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اس کو اگر پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ گوبر کو ڈمپ کرنے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ بائیو گیس پلانٹ جو ہے وہ لگ جائے یہاں پر رہائشیوں کو فری جو ہے وہ گیس مل جائے تو یہ گوبر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے دوسرے جانی بلاکی کی سفائی پر مکینوں کی خوشی بھی دیتی تھی وہ بھی چوہتری امین کے شکر گزار نظر آئے یہاں پہ اتنی کوئی زیادہ پرابلم تھی بیماریاں بے شمار ہیں صفائی کا کوئی انتظام نہیں تھا ان کی زیرے نگرانی ان کی لیڈرشپ میں یہ مسلسل یہاں پہ یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور یہ گوبر کا مسئلہ چوہتری امین ہی ایک واحد شخصیت ہے جو حل کروا رہے ہیں ایم پی اے سالہ سال جیتنے کے بعد ادھر تو آتے ہی نہیں تھے یہ واحد ایم پی اے ہیں جنہوں نے یہ کوئی موہ پہ خوش آمد نہیں ہے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم جو سچ ہے وہ بات کریں گے آپ کے ساتھ گوالا کالونی میں الو ایم سی کے ساتھ مہینے میں ایک بار ایسے سرگرمی رکھی جاتی ہے تاکہ علاقے میں صفائی برقرار رہے کیمروین ناصر مسود کے ساتھ افیفہ نصر اللہ سٹی فارٹی ٹو نیو سٹوڈیو سے اب تک کلے اتنا